آلی صاحب نے روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والے اپنے ایک کولم میں ابن انشاہ کے بارے میں ایک واقعہ یوں تحریر کیا تھا انشاہ جی کے آخری ایام میں کینسر کے مرض کے سلسلے میں ان کے ساتھ راولپنڈی کے سی ایم ایچ گیا تو انہیں وہاں داخل کر لیا گیا اور ٹیسٹوں کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ کینسر پھیل گیا ہے اور تھوڑے دن کی بات رہ گئی ہے کیونکہ علاج کافی وقت سے چل رہا تھا ہم کئی بار یہاں آ چکے تھے شام کے وقت ہم دونوں ہسپتال کے اپنے کمرے میں باتیں کر رہے تھے کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی میں نے دروازہ کھولا تو میرے سامنے ایک بہت خوبصورت تیس سالہ عورت ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ لیے کھڑی مسکرا رہی تھی میں اسے کمرے میں لے آیا محترمہ نے گلدستہ انشاہ جی کے ہاتھ میں دیا اور رونا شروع کر دیا اور کہا کہ انشاہ جی میں آپ کی فین ہوں اور آپ میرے آئیڈیل مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کا کینسر پھیل گیا ہے اور آخری سٹیج پر ہے میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ میری زندگی کے پانچ سال آپ کو دے دے میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں میں اپنی ساری زندگی آپ کو دے سکتی لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے دو بچے ہیں جن کو مجھے پالنا ہے میں پھر بھی سچے دل سے پانچ سال آپ کو دے رہی ہوں انشاہ جی اس کی بات پر زور سے ہنسے اور کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے میں ٹھیک ہوں خاتون تقریباً ایک گھنٹہ بیٹھنے کے بعد چلی گئی تھوڑی دیر بعد انشاہ جی رونے لگے اور کہا کہ دیکھو جمیل الدین یہ میری فین ہے اور دو بچوں کی ماں بھی ہے اور مجھے اپنی زندگی کے پانچ سال دینا چاہتی ہے اس کو کیا پتا کہ ایک دن بھی کتنا قیمتی ہوتا ہے میرا تو وقت آ گیا ہے اللہ اسے اپنے بچوں میں خوش و خرم رکھے میں اس رات انشاہ جی کے ساتھ ہسپتال میں رہا اور اگلے روز میں نے دو دن کی اجازت لی کہ اپنے عزیزوں سے مل آؤں جو کہ پنڈی میں رہتے تھے دو روز بعد واپس آیا تو انشاہ جی نے مجھے اپنی تازہ نظم اب عمر کی نقدی ختم ہوئی اب ہم کو ادھار کی یہ حاجت ہے رو رو کر سنائی جس میں اس خاتون کے پانچ سالوں کا ذکر بھی تھا اردو عدب میں یہ نظم مجھے بہت پسند ہے بہت کمال اور شہکار ہے انشاہ جی پچاس سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے یہ نظم کچھ یوں ہے اب عمر کی نقدی ختم ہوئی اب ہم کو ادھار کی حاجت ہے ہے کوئی جو ساہکار بنے ہے کوئی جو دیونہار بنے کچھ سال مہینے دن لوگوں پرسود بیاج کے بن لوگوں ہاں اپنی جان کے خزانے سے ہاں عمر کے توشاہ خانے سے کیا کوئی بھی جو ساہکار نہیں کیا کوئی بھی دیونہار نہیں جب نام ادھار کا آیا ہے کیوں سب نے سر کو جھکایا ہے کچھ کام ہمیں نپٹانے ہیں جنہیں جاننے والے جانے ہیں کچھ پیار دولار کے دھندے ہیں کچھ جگ کے دوسرے پھندے ہیں ہم مانگتے نہیں ہزار برس دس پانچ برس دو چار برس ہاں سود بیاج بھی دے لیں گے ہاں اور خراج بھی دے لیں گے آسان بنے دشوار بنے پر کوئی تو دیونہار بنے تم کون تمہارا نام ہے کیا کچھ ہم سے تم کو کام ہے کیا کیوں اس مجمع میں آئی ہو کچھ مانگتی ہو کچھ لائی ہو یہ کاروبار کی باتیں ہیں یہ نقت ادھار کی باتیں ہیں ہم بیٹھے ہیں کشکول لیے سب عمر کی نقتی ختم کیے گر شیر کے رشتے آئی ہو تب سمجھو جلد جدائی ہو اب گیت گیا سنگیت گیا ہاں شیر کا موسم بیت گیا اب پت جھڑ آئی پات گریں کچھ صبح گریں کچھ رات گریں یہ اپنے یار پرانے ہیں ایک عمر سے ہم کو جانے ہیں ان سب کے پاس ہے مال بہت ہاں عمر کے ماہو سال بہت ان سب کو ہم نے بلایا ہے اور جھولی کو پھیلایا ہے تم جاؤ ان سے بات کریں ہم تم سے نہ ملاقات کریں کیا پانچ برس کیا عمر اپنی کے پانچ برس تم جان کی تھیلی لائی ہو کیا پاگل ہو سودائی ہو جب عمر کا آخر آتا ہے ہر دن صدیاں بن جاتا ہے چینے کی حوث ہی نرالی ہے ہے کون جو اس سے خالی ہے کیا موت سے پہلے مرنا ہے تم کو تو بہت کچھ کرنا ہے پھر تم ہو ہماری کون بھلا ہاں تم سے ہمارا رشتہ کیا کیا سود بیاج کا لالچ ہے کسی اور خراج کا لالچ ہے تم سہنی ہو منمہنی ہو تم جا کر پوری عمر جیو یہ پانچ برس یہ چار برس چھن جائیں تو لگیں ہزار برس سب دوست گئے سب یار گئے تھے جتنے ساہوکار گئے بس ایک یہ نار سی بیٹھی ہے یہ کون ہے کیا ہے کیسی ہے ہاں عمر ہمیں درکار بھی ہے ہاں جینے سے ہمیں پیار بھی ہے جب مانگیں جیون کی گھڑیاں گستاخکیاں کتجا لڑیاں ہم قرض تمہیں لوٹا دیں گے کچھ اور بھی گھڑیاں لا دیں گے جو سات و ماہ و سال نہیں وہ گھڑیاں جن کو زوال نہیں لو اپنے جی میں اتار لیا لو ہم نے تم سے ادھار لیا